کہ قیامت کے قریب اچانک آنے والی موت قسرت سے ہونے لگیں گے دیکھو موت عام طور پر بیماری کی تمہید کے ساتھ آتی ہے سہت خراب ہوتی ہے انسان بیمار ہوتا ہے علاج معالجہ ہوتا ہے ڈاکٹر آتے ہیں حکیم آتے ہیں دوائیاں تجویز کرتے ہیں مریض دبائی استعمال کرتا ہے دیرے دیرے حالت بگڑتی ہے اور انسان دیرے دیرے موت کی دہلیز پر پہنچتا ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا بہت ہوگا کہ لوگ اچانک مرنے لگیں اور اچانک موت آنے کا مطلب یہ ہے کوئی ریزن نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی بیماری نہیں سہت مند انسان توانا انسان چلتا پھرتا انسان اچانک موت کے موں میں چلا جائے گا اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا بہت ہوگا قیامت سے پہلے حضرات ہم سب کو جب ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور یہ نشانی بھی ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں صدق دل سے سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع ہونا چاہیے اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے اور ہر وقت اپنی عمل کی صورتحال ایسی رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے آج بلاوہ آئے تو آج چلنے کے لئے تیاب کامیاب ہونے والا انسان وہی ہے شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے یہ فریب دیتا ہے ہاں ابھی تو جوانی ہے ابھی تو لمبا سفر باقی ہے ابھی لمبی زندگی باقی ہے ابھی تو بڑھاپا آنا ہے یہ سب یاد رکھو شیطان کا فریب ہے شیطان کا دھوکہ ہے کیا زمانت کے ہر نوجوان کی زندگی میں بڑھاپا آئے گا کیا گیرنٹی کے ہم میں سے ہر شخص بڑھاپا دیکھے گا موت کے لئے بس کوئی بہانہ چاہیے بغیر بہانے کے بھی آ جاتی ہے تو قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اچانک آنے والی موت زیادہ ہو جائے گی کسرت سے اموات ہونے لگے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسی موت سے پناہ مانگی ہے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی ہے اور کس لئے پناہ مانگی ہے اس لئے کہ انسان اگر بیماری کی تمہید کے بعد مرتا ہے ذرا توبہ استغفال کرنے کا موقع تو اسے ملتا ہے بیمار ہوتا ہے اسے لگتا ہے پتانے ہی شفاہ ملے گی کی نہیں پھر میں روبہ سہت ہوں گا کی نہیں انسان رو لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے جن انسانوں کے حق میں غلطی کیا ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے حقوق اللہ میں جو کوتہ ہی کیا ہے اس کوتہ ہی وہ یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے وسیعت کرنا ہو وسیعت کر دیتا ہے کوئی مشورہ دینا ہو مشورہ دے دیتا ہے بیماری کی تمہید کے بعد مرنے والا انسان وہ گناہوں سے توبہ کر کے مرتا ہے اور اچانک آنے والی موت اللہ ہم سب کو آپ سب کو اس سے بچائے اس کا سب سے بڑا مقصان یہ ہے کہ انسان کو توبہ و استغفار کی بھی محلط نہیں مکتی اور اگر مل بھی جائے مل بھی جائے توبہ استغفار کی محلط آپ کو معلوم ہے شریعت کہتی ہے کہ موت کے فرشتوں پر نظر پڑھنے کے بعد موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جو عالم غیب تھا جب وہ شہود بن چکا ہے اس کے بعد جو توبہ انسان کرتا ہے وہ توبہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے اس لئے میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیس سے پناہ مانگی ہے کہ اچانک آنے والی موت سے پروردگارہ بچا لینا ہم سب کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے اس لئے کہ ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں اس دور سے گزر رہے ہیں جن حالات اور جس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی یہ پیشنگوئیاں پوری ہو رہی ہیں